السلام علیکم محمد جنید خان اور ہمارا ٹاپک جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ کسی سٹوڈنٹ کا پوچھا ہوا ہے وہ میں نے خود نہیں اٹھایا کچھ پرابلم ہے ایک میرا سٹوڈنٹ ہے یوں کہہ لیں کہ دیریکٹ نہیں ہے انڈیریکٹ سٹوڈنٹ ہے ساد کا بات سے حسن تو اس نے کچھ کسٹن مجھ سے پوچھے تھے وہ ریگارڈنگ الیکٹسٹی تھے ایسپائر کالج میں پڑھتا ہے ساد کا بات کیمپس میں تو وہ جو کسٹن اس نے پوچھے تھے وہ ایک کے بعد ایک ہم ڈسکس کریں گے ان کسٹن کے آنسر پروبیبلی میں شاید ٹھیک دے پاؤں تو چلتے ہیں آنسر کی طرف تو جو پہلا کسٹن اس نے پوچھا تھا وہ یہ تھا وائے پوزیٹیو پلیٹس آر کارڈ پوزیٹیو پلیٹس این نیگیٹیو آر کارڈ نیگیٹیو میں نے اس سے کنسیڈر یہ کیا تھا جو اس نے پوزیٹیو پلیٹس کا ہے شاید یہ کپیسٹر کی یقینا پلیٹس ہوں گی پوزیٹیو پلیٹس آر کارڈ پوزیٹیو پلیٹس نیگیٹیو آر کیپیسٹر کی پوزیٹیو پلیٹ پوزیٹیو کیوں ہوتی ہے دیکھیں ایک تو پہلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کپیسٹر میں بھی بیٹری میں بھی پلیٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم یہاں پہ ایکزیمپل لیکنی ہے وہ بیٹری کیلئے دیکھیں سپوز کر لیں کہ یہاں پر یہ ہمارے پر یہاں سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں جب کوئی بیٹری کو فل ہم چارج کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی اس کی جو نیگیٹیو پلیٹ ہے وہاں پر ایکسس آف الیکٹرون ہے الیکٹرون کی زیادتی ہے زیادہ الیکٹرون اکھٹے ہو گئے ہیں یعنی الیکٹرون آر نیگیٹیو لی چارج تو یہ زیادہ نیگیٹیو اس پر پلیٹ پر اکھٹے ہو گئے تو ہم کہتے ہیں نیگیٹیو ایکسس آف الیکٹرون آر نیگیٹیو پلیٹ تو اس وجہ سے ہم اس کو نیگیٹیو پلیٹ بھی بولتے ہیں اور اس کے بعد ہے پوزیٹیو پلیٹ ڈو ناٹ ہیو اینی الیکٹرون اور پوزیٹیو پلیٹ پر اتنے الیکٹرون نہیں ہوتے which creates a potential difference ظاہر ہے ایک پلیٹ پر بہت سارے الیکٹرون ہیں اور دوسری پلیٹ پر الیکٹرون بلکل نہیں ہے یا کم ہیں تو یہ تو potential difference آ گیا نا کہ وہاں پر بہت زیادہ نیگیٹیویٹی آ گئے اور یہاں پر نیگیٹیویٹی نہیں ہے تو یہ potential بن گیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں potential mean voltage potential کو voltage بھی کہا جاتا ہے between the positive and negative plates تو اس وجہ سے ایک کو ہم consider کر لیتے ہیں کہ positive ہے اور دوسری کو negative ایک تو سب سے پہلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے اگر coulom's law آپ نے پڑھا ہے تو اس کو پڑھنے جو second year کا topic ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے ایک چیز discuss کی تھی کہ electron assume to be positive and proton assume to be negative یعنی ادھر یہ کتاب میں word لکھا ہے assume to be positive and assume to be negative اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ assume کرتے ہیں ظاہر ہے ایک particle ہے اس کا دوسرے particle کے انٹی ورک ہے اگر ہم نے ایک particle کا نام x رکھ لیا یا negative رکھ لیا ایک ہی بات ہے دوسرے particle کا نام y رکھ لیا یا positive رکھ لیا ایک ہی بات ہے ہم نے یہ نام رکھیں ان کے جو ایک دوسرے کے ساتھ behavior وہ انٹی ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اگر electron electron کو ساتھ کریں تو وہ کیا کرتے ہیں repel کرتے ہیں اب electron کو آپ negative نہ کہیں suppose کر لیں ان کو x کہہ دیں تو x اور x آپس میں کیا کریں گے repel کریں گے جبکہ y کو ہم نے proton کہہ دیا اب proton اور proton آپس میں یعنی y اور y کیا کریں گے repel کریں گے لیکن جب ہم نے practically یہ observe کیا کہ x اور y یعنی electron اور proton یہ کیا کرتے ہیں attract کرتے ہیں تو اس base پر ہم نے یہ concept create کر لیا تو ایک تو آپ نے یہ بات یاد رکھ رہی ہے دوبارہ میں بتا رہا ہوں electron assume to be negative and proton assume to be positive ایک تو یہ بات یاد رکھنی ہے دوسری اس electricity کے concept جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے ایک بات اور یاد رکھنی ہے جس طرح یہاں potential کا بھی word آیا اور voltage کا بھی دیکھیں کہ یہ جو current ہوتا ہے نا basically current وہ ہوتا ہے کہ جس کو دھکا لگانا ہوتا ہے اور دھکا لگانے والا voltage ہوتا ہے یعنی current اگر voltage نہ ہوتا ظاہر ہے current تو نہیں چلے گا تو دھکا جو لگا رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ actually voltage ہوتا ہے اور جس پر لگایا جا رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ اس کو current بولتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں probably شاید یہ والا question جو ہے اس کا انصر آپ کو مل گیا ہو اور اس میں میں نے جو concept بتایا ہے current یا electron کی assumption جو ہم نے ان کو negative positive کہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے آگے بھی شاید ہمیں help ملے تو جو second question ہے اس کا second question actually یہ ہے what do we mean by high potential and low potential اب یہ بھی وہی بات آگئی جیسے کہ پچھلے question میں کہا گیا تھا اگر وہ والا ہی question ٹھیک سے سمجھ آجا ہے تو یہ بھی شاید آجائے گا کہا ہے کہ پوچھا یہ ہے کہ ہم کیوں مطلب یہ مطلب لیتے ہیں کہ ایک high potential ہے ایک low potential ہے دیکھیں آپ نہیں یاد اس کا بھی simple answer ہے the high potential is a point of higher concentration of charges وہی بات آگئی یعنی high potential is the point of higher concentration of charges and lower potential is the point with a lesser concentration of charges اب پتہ چل گئے نا یعنی high potential higher concentration of charges مطلب یہ ہوتا ہے اور low potential lower concentration of charges اب ظاہر ہے high potential پہ زیادہ ہیں تو وہ زیادہ والے کم جہاں پر ہیں ادھر move کریں گے نا ادھر سے اس طرف کو آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اگر یہاں والے ادھر جائیں گے تو وہ تو ویسے ہائی ہیں یہ کیسے جا سکتے ہیں high potential سے مراد اگر ہم اس electric potential کو نہ لیں ویسے بھی لے لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بچہ چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے یعنی کوئی potential energy اس کے اندر ہے وہ زمین کے اوپر نہیں ہے زمین سے 20 فٹ اونچا ہے سپوز ہوا میں ہے تو ایک بچہ زمین کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو جو اوپر ہوا میں ہم کہیں گے اس کے اندر potential energy ہے high potential energy اور جو بچہ زمین پر کھڑا ہوا ہے اسے ہم کہیں گے کہ اس کے اندر low potential energy ہے تو آپ کیا مجھے بتائیں کہ وہ جو higher والا جو ہے وہ lower کی طرف نیچے آئے گا یا نیچے والا اوپر کی طرف جائے گا obviously اوپر والا نیچے کیونکہ وہ high potential پر ہے اس نے lower کی طرف آنا ہے تو اسی طرح electricity میں جو ہوتا ہے اس میں ہم یہ کہیں گے higher potential is a point of higher concentration of charges یہاں سے یہ lower کی طرف move کرتے ہیں and lower potential is a lesser concentration of charges hence consider the point which is more positive as a higher potential point conventional current flow شاید conventional current کا اگر آپ کو concept ہوتا تو اس میں question number 6 ہے وہ شاید آپ پوچھتے ہی نہ actually conventional current کہتے ہیں جو positive charge کی وجہ سے current ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے negative اور ایک positive کی وجہ سے جو current ہوتا ہے اس کو conventional current کہتے ہیں اب چلتے ہیں question number 3 کی طرف وہ question number 3 یہ ہے how does electron decide high potential and low potential electron کیسے decide کرتے ہیں کہ کونسا high potential ہے اور کونسا low potential ہے دیکھیں یہ بھی انتہائی زیادہ سمپل ہے دیکھیں اگر اس کو غور سے پڑھا جائے دیکھیں an electron has a high potential energy when it is at the location associated with the more negative value of potential اگر electron کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اور بھی زیادہ negative value of potential ہے تو اس کو ہم high potential کہیں گے لیکن اگر electron کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس سے بہت زیادہ high potential والی انرجی موجود ہے تو ہم کہیں گے electron low potential پر ہے اس کے آگے یہی بات لکھی ہوئی ہے and a low potential energy when at a location associated with the more positive potential جب یہ زیادہ positive potential کی طرف ہوگا ہم کہیں گے electron low potential energy اور positive high potential energy تو اس سے تھوڑا سا related concept ابھی ہم نے previous question میں بھی ڈسکس کیا ہے اب جلتے ہیں question number sorry اس کا جو second تھوڑ سا اور portion ہے وہ یہ ہے since the electron are negative they should be repelled by negative charge and attracted by positive charge that is in an electric field the electron must move from region of low potential to the region of higher potential by the action of electric force ظاہر ہے electron جب higher potential جو ہے پہلے تو یہ بات ہو گئی نہیں کہ electron کیسے decide کرتا ہے کہ کون سا lower کون سا high وہ میں نے بتا دیا کہ اگر electron کسی ایسی place پر ہے جو اس سے بھی زیادہ lower energy رکھتا ہے تو ہم electron ایسی potential پر ہے جہاں پر اس سے زیادہ high potential موجود ہے تو ہم کہیں گے electron lower potential ہے تو اس وجہ سے یہ وجہ ہے کہ electron decide کرتا ہے higher اور lower potential تو ظاہر ابھی میں نے higher concentration of charges بتایا اس کو ہم نے high potential کہا تو electron جو ہے نا وہ positive potential جس higher potential کہتے ہیں تو رہیے تو اس میں یہ پوچھا گیا ہے why do we always take positive charge as a test charge وہ جو test charge ہے ہم اسی کو positive کیوں لیتے ہیں ایک تو positive charge ابھی ہم اس بات کو discuss کر چکے ہیں کہ وہ high potential ہوتا ہے تو اس کے effects بھی high ہوتے ہیں جب ہم اس سے دوسرے charges کو test کرتے ہیں ہم negative charge کو بھی test charge لے سکتے ہیں لیکن کیا ہوگا کہ اس کے effects کم ہوں گے جب وہ دوسرے charges کے ساتھ interact کرے گا جیسے کہ suppose دیکھتے ہیں we take positive charge as a test charge because positive charge is a high potential and negative charge is a lower potential therefore influence of positive charge on other charges is greater than the negative charges we can also take negative charge but the effect will be lower یہی بات جو میں نے بھی آپ کو بتائی تھی کہ negative کو بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کا effect بہت lower ہوگا تو ہم greater effect کے لیے positive charge کو test charge لیتے ہیں next question جو ہمارے پاس ہے وہ ہے why do we show the direction of electric field lines from positive to negative ایک تو آپ نے یہ بات یاد رکھت ہے کہ electric field lines جو ہے imaginary lines ہوتی یہ کوئی real میں نہیں ہوتی یہ electric field کی direction کو شو کرنے کے لیے use کی جاتی تو آپ نے کہا electric field lines from positive to negative دیکھیں ایک تو پہلی بات اس کی یہ ہے the direction of electric field is always directed up کس طرف direct ہوتی ہے ہمیشہ in the direction that is positive test charge would be push اور pull ظاہر ہے positive test charge کسی کو push کر رہے کسی کو pull کر رہے تو جس کو push کر رہے اس کا مطلب وہ positive ہو اور جس کو pull کر رہے وہ negative if place in a space surrounding the source charge جب کسی source charge surroundings کو place کی جاتا ہے as such the lines are directed away from positively charged source charges and towards negatively sources source charges تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ actually imaginary line ہوتی ہے پہلے آپ نے یہ بات یاد رکھ نہیں یہ کوئی لائن ہوتی نہیں تو اس بات کو بھی آپ نے کنسیٹ ذہن میں رکھنا ہے تو آپ نے جو پوچھے نا why do we show positive ہم اس concept کو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ positive charge جو ہے وہ ایک higher potential ہے اور negative charge جو ہے lower potential ہے تو negative line نکل رہی ہوتی ہے اور positive کی طرف جارہی ہوتی جیسے میں نے بتایا کہ negative charge جو ہے وہ attract ہوتا ہے positive plate کی طرف کیونکہ positive جو ہے وہ اپوزیٹ charge ہے تو اسے attract کرتا ہے تو اس کے ایک دو وجوہات ہیں فردر اگر اس میں کوئی misconception ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو میں نے elaborate نہ کی ہو اور آپ وہ سمجھنا چاہتے تو آپ اسی ویڈیو کے کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیں گے اچھا اس کے بعد آہ 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 شاید یہ دیکھیں بھئی ابھی میں ایک ورڈ یوز کیا تھا جو پہلا کوس تھا کنونشنل کرنٹ آپ جب چپٹر نمبر سیکنل پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ دو طرح کی کرنٹ پڑھیں گے ایک ہوگا الیکٹرونک کرنٹ اور ایک ہوگا کنونشنل کرنٹ تو اگر آپ کے ذہن میں ہو الیکٹرونک کرنٹ مطلب فلو آف الیکٹرون اب الیکٹرون جیسے ہم یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ نیگٹیو چارج ہے تو ہوگا وہ نیگٹیو سے ہوگا یعنی جدر سے الیکٹرون آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم وہ کنونشنل کرنٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو اگر کنونشنل کرنٹ کا تھوڑا سا کنسپٹ ہو تو شاید یہ کوششن کریئیٹ ہی نہ ہوتا لیکن پھر بھی کنسپٹ کلیر کرنے کے لئے کوششننگ کرنا بہت ضروری ہے اچھا اب اس کا آنسر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں دا پارٹیکل دیٹ کیری چارج تھرو وائر ان آ سرکٹ آر موبائل الیکٹرون دا الیکٹر فیل ڈیریکشن ویدن آ سرکٹ is بائی ڈیریکشن دا ڈیریکشن دیٹ پوزیٹیو ٹیس چارج آر پوش دس دیز نیگٹیو چارج الیکٹرون موب ان ڈیریکشن اپوزی ٹو الیکٹر فیل ظاہر ہے الیکٹر فیل کے جیسے بیارے میں ہم نے بات کی کہ الیکٹر فیل جو ہے وہ کس سائٹ سے آتی پوزیٹیو سائٹ سے تو وہ ہوتی ہے پوزیٹیو تو الیکٹرون نیگٹیو ہوتے ہیں تو الیکٹرون پھر موب کرتے ہیں اس فیل کی طرف جہاں سے پوزیٹیو فیل آرہے تو پوزیٹیو والے جو فیل ہوتا ہے وہ جس کو کنون ون کرنٹ کہتے ہیں وہ لور کی طرف آتا ہے کیونکہ وہ پوزیٹیو ہے تو اوویسل نیگٹیو والی سائٹ سے ہوگا تو فردر ظاہرہ یہ کوئی ایکسسائز والے کوسشن تو نہیں تھے جن کا ایک روایت ایک آنسر لکھا وہ ہوتا ہے جو سلوشن بکس ہوتی ہیں یہ تو آپ نہیں ساہ کونسپٹ بیس کوسشن پوچھے تھے تو کونسپٹ بیس کوسشن پر تو بہت زیادہ ڈسکشن کی جا سکتی تھوڑی تھوڑی میں نے ٹیچ کی ہے لیکن اگر فردر کوئی ڈیٹیل آپ کو چاہیے تو آپ کومنٹ میں دوبارہ اس کو مجھ سے پوچھ